امان الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں جو ایک مبارک عادت تھی وہ یہ بھی کہ بچوں کے ساتھ شفقت محبت اور پیار کا برداؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ فرماتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے نوا سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار کر رہے تھے کہ ایک صحابی اقرع ابن حابس جو اپنی قوم کے سردار تھے وہ حیران ہوئے انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا یعنی جو چھوٹوں پہ شفقت اور رحم نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو پیار کیا تو ایک شخص نے کہا دہاتی تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح پیار نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَا أَمْلِكُ اِنَّزَعَ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةُ كَمَا قَالَ کہ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ نے اگر تمہارے دلوں سے رحم کا جذبہ نکال لیا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی نظر اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے ان دونوں بچوں کو اٹھا کے لائے اور فرمایا صدق اللہ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اللہ نے سچ کہا کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے یعنی میری نظر اولاد پہ پڑی انہوں نے مجھے اللہ کی ذکر سے خطبے سے غافل کر دیا محبت کا اظہار کیا اور بتا بھی دیا کہ میں پیغمبر ہوگی بھی اپنے ان بچوں کو دیکھ کر خطبہ چھوڑ دیا میں نے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو حضرت حسن حسین کو پیار کیا اور فرمایا کہ تم اللہ کی خوشبووں میں سے خوشبو ہو اور تم اولاد انسان کو جاہل بھی بنا دیتی ہو انسان کو کنجوس بھی بنا دیتی ہو اور انسان کو بخیل بھی جب تک اولاد نہیں ہوتی ہاتھ کھلا ہوتا ہے اولاد ہو جاتی ہے تو انسان کو اولاد کی فکر تو وہ ادھر ادھر خرش کرنا ختم کر دیتا ہے اس سے کنجوسی آ جاتی ہے اس میں اور بخیل بھی بزدل بھی پہلے جہاد کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق جب بچے ہوتے ہیں تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ شہید ہو گیا تو ان کا کیا ہو گیا تو بزدلی بھی آ جاتی ہے اور جہالت بھی اولاد نہیں ہوتی علم کا بہت شوق ہوتا ہے انسان کو اولاد ہو جاتی ہے تو پھر فرصت ہی نہیں ملتی اس کو علم حاصل کرنے کے لئے تو یہ تین برائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ اولاد میں ہیں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ پھر بھی اللہ کی خوشبووں میں سے ایک خوشبو اور پیار بھی کیا ان کو تو بتا دیا یہ ساری خامیوں کے باوجود بھی انسان میں یہ تین عیب پیدا کرتی ہے مگر پھر بھی اس سے محبت کا حکم ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بازار میں جاتے تھے بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام میں پہل کرتے تھے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ بلایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں نماز پڑھا دیں ہمیں جماعت سے نوافل تاکہ گھر میں برکت ہو جائے نبی گھر میں نماز پڑھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گھر میں نماز پڑھائی نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو حضرت انس اس وقت چھوٹے بچے تھے تو حضرت انس کی والدہ نے یہ چھوٹے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی اور فرمایا کہ یہ آپ کا خادم ہے یہ چھوٹے خوائی دم یہ چھوٹا سا خادم ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا اور یہ آپ کے لئے وقف کر دیا میں نے خدمت کے لئے آپ کے صحبت میں رہے گئی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی شفقت سے رکھا ہے کہ دس سال کے عرصے میں کبھی کسی بات پہ مجھے ڈانٹا نہیں مجھے کوئی کام کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو مجھے یہ تانہ نہیں دیا کہ میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا اور تم نے نہیں کیا یہ تانہ بھی کبھی نہیں دیا مجھے کوئی کام کہا میں نے کر دیا ٹھیک نہیں کیا تو بھی ٹھیک اور کوئی کام مجھے نہیں کہا اور میں نے کر دیا اس پہ یہ تانہ نہیں دیا کہ یہ تو میں نے کہا نہیں تھا مگر تم نے کر کیوں دیا بچوں کے معاملے میں کس قدر شفقت دس سال کا عرصہ کوئی معمول ہی نہیں ہوتا اور بچہ کتنا تنگ بھی کر دیتا ہے انسان حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا کسی ضروری کام سے میں جا کے مدینہ کی گلی میں بچوں میں کھیلنے میں مشغول ہو گیا حالانکہ نبی نے مجھے کام سے بھیجا ہوا تھا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے کہ میں نے تو اسے کسی کام سے بھیجا تب تک آیا نہیں ہے جب پہنچے میرے پیچھے کھڑے ہو گئے اور میں کھیل میں مصروف ہوں فرمایا میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکر آ رہے ہیں اپنے بارے میں سوچی ہم ہوتے تو ایک کھیچ کے تھپڑ لگاتے ہیں خود ہی اس کے اخلاق بگاڑتے ہیں گالیاں دے دے کے غلط الفاظ استعمال کر کر کے پھر وہ یہی چیزیں سیکھتا ہے وہ پھر آگے یہی کام کرے گا تو اتنے زبردست اخلاق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بارے میں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی دربیت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے دوسری طرف حدیث میں یہ بھی ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو دس سال پہ بھی نہ پڑے تو اسے مارو لیکن ہلکی مار کے ساتھ علماء بیان کرتے ہیں تم بھی نماز جیسے عبادت فرض ہے اسلام کا رکن ہے یہ چھوٹنا نہیں چاہیے لیکن اپنے ذاتی معاملات میں یہ تو دین کا معاملہ ہے نا دین کا جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہوگا وہاں نرمی کا حکم ہے نرمی کا یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں فقہاں نے بیان کیا ہے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نابالغ بچے سے کسی بھی قسم کی خدمت نہیں لی جا سکتی یہ خوب مسئلہ ذہن میں رکھیں نابالغ بچہ اس سے آپ اپنا ذاتی کام خدمت کا نہیں لے سکتے صرف والدین لے سکتے ہیں اس سے خدمت کے کام والدین کو اللہ نے یہ ولایت دیا کہ اپنے نابالغ بچے سے کام لے سکتے ہیں کسی اور کوئی اجازت نہیں ہاں والدین اگر بچے کی تربیت کے لیے سمجھتے ہیں کہ ان کا جو استاز ہے تیچر ہے تاکہ بچے کی تربیت ہو جائے تو استاز کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ بچے سے ذرا اپنی خدمت بھی لیا کریں تاکہ اس کو بڑوں کی خدمت کی عادت پڑے اگر والدین ایسی اجازت دیں تو پھر استاز کے لیے جائز ہے کہ وہ بچے سے خدمت لے لے بیسے کسی کے لیے جائز نہیں گلی میں جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ ان سے اپنے ذاتی کام لیتے ہیں کہ یہ بوتل اٹھا کے یہ چیز بزار سے میرے لیے لیا ہو یہ اس کی اجازت نہیں ہے ہم جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہاں تو ہم نے وہاں بڑے ایک عجیب چیز دیکھی جو ہمیں گئی اور نظر نہیں آئی چھوٹے بچے بھی پڑھتے تھے بہت سارے جو نابالخ تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پابندی ہے حضرت کی طرف سے کہ کوئی بھی استاز کسی نابالخ بچے سے کسی بھی قسم کی خدمت نہیں لے سکتا اتنی چھوٹی سی خدمت کہ بیٹا ذرا مجھے کولر سے پانی لاکھ کے دے دو گلاس میں ڈال کے یہ خدمت لینے پر بھی پابندی تھی تو ہمیں پھر وہاں جا کے پتا چلا کہ بھئی شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئے بڑوں سے حکمتا کہ بھئی آپ نے اپنے کسی شاگر سے خدمت لینی ہے تو بالغ شاگر سے یعنی دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں اس کو استاذ سبق پڑھا رہے ہیں استاذ کو پیاس لگی تو بالغ جو پندرہ سال سے بڑی عمر کے لڑکے ہیں ان کو تو استاذ کہیں گے کہ جا کے کولر سے مجھے گلاس میں پانی لے کر رہو کسی نابالغ بچے کو ہم نے آج تک وہاں مدرسے میں نہیں دیکھا کہ ٹیچر نے حالکہ وہ سارا دن اس کو پڑھاتا ہے بچے کو استاذ سارا دن پڑھاتے ہیں مگر ہم نے وہاں نہیں دیکھا کہ استاذ نے کسی نابالغ بچے کو یہ کہا ہو کہ آپ میرے لئے گلاس پانی لے کر آجو تو یہ احتیاط ہے یہ ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے البتہ والدین کو اللہ نے ولایت دی ہے وہ بچوں سے خدمت لے سکتے ہیں اور والدین کی اجازت سے کوئی دوسرا بھی لے سکتا ہے خدمت والدین کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ پھر دوسرا خدمت پھر اس میں تربیت کا انصر آ جاتا ہے جیسے حضرت انصر ابن مالک کی والدہ نے اجازت دی کہ یہ میرا بچہ آپ کی خدمت کرے گا اس میں بچے کی تربیت بھی مقصود اور نبی کی خدمت بھی مقصود دونوں چیزیں البتہ یہ کہ یہاں پر ایک اور آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے ایک دلچس واقعہ اور چھوٹا سا سنا دوں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے کتنی شفقت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث زہر کی نماز کا وقت تھا صحابہ انتظار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے تو آپ کی نواسی بیٹی کی بیٹی حضرت زینب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر کندھوں پہ سوار تھی چھوٹی بچی تھی اسے کندھے پہ اٹھا کے لے کر آئے ہیں مسجد میں سید الانبیاء تمام کائنات کے سردار کتنی پروکار مجلس سید الانبیاء ہیں امام اور مقتدی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے اپنی کیسی بے تغلفی کا معاملہ کیا نواسی سے کہ کندھے پہ اٹھا کے تشریف لائے صحابہ حیران تھے اس سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو کندھے سے نیچے نہیں اتارا یہاں تک کہ اسی حال میں آپ نے تکبیر کہہ کے نیت باندھ لی بچی امام کے کندھے پہ سوار ہے سید الانبیاء کے شانے پہ اور پیشے مقتدی صف میں کھڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رگو میں جانے لگے تو اس بچی کو کندھے سے اتارا کیونکہ گرزنے کے خطرہ تھا پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جب سجدے سے اٹھیں اگلی رکعت کے لیے اٹھا کے دوبارہ اسے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا پوری نماز اس طرح پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ عرب میں بیٹیوں سے نفرت بہت کی جاتی تھی عربوں میں کیونکہ بیٹی کو تو زندہ دفن کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی نفرت دل سے نکالنے کے لیے اپنی چھوٹی بچی کو یہ پروٹوکول دیا یہ عزت دی اس کو کہ نماز اسے کندھے پہ بٹھا کے کیونکہ نماز سے زیادہ عزت والی کوئی حالت نہیں ہوتی اس میں امام کا بڑا وقار ہوتا ہے بہت وقار سے امام کھڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا اماموں کے لباس اور ٹوپیاں اور پگڑیاں کتنے چمک رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ جتنے بھی امام ہیں وہ امامت کے بعد کیسے چمک رہے ہوتے ہیں بڑی پروکار ان کی مجلس ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنی بچی کو کندے میں بٹھایا یہ کھرچ کھرچ کے عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت نکالی ہے کہ بچی سے نفرت کرنا چھوڑ دے ہو تو یہ معاملہ تو حضرت حسن حسین کے ساتھ بھی نہیں کیا کہ کندے پہ بٹھا گے ان کو اس طرح سے نماز پڑھائی ہو تو ان سے ان تمام باتوں سے پتا چلتا ہے کہ بھئی بچوں سے کتنی شفقت اور محبت کی کا حکم ہے البتہ دو باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں دو باتیں نمبر ایک بچے کو کسی بڑے سے بدتمیزی نہ کرنے دیں ایسے موقعے پہ بچے کے ساتھ سختی کرنی چاہیے کیونکہ بچے کے دل سے اگر بڑوں کا عدب نکل گیا تو اس سے بڑا فتنہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ چور بنے گا ڈاکو بنے گا یہ سہن میں رکھے کیونکہ پھر اس پر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرے گی جب تک اس کے دل میں عدب ہے بڑوں کا تو عمل کرے نہ کرے لیکن بات سنے گا غور سے جہاں اس کے دل سے عدب نکلا بڑے گا تو پھر وہ ہر ایک کا مزاق اڑانا شروع کرے گا علماء کا مزاق بھی اڑائے گا اپنے باپ دادا کا مزاق بھی اڑائے گا بھائی کا مزاق بھی اڑائے گا جو اسے نصیحت کرے گا بھولے گا ان کو تو عادت ہے نصیحتیں کرنے کی یہ جب بچے میں دماغ پیدا ہو گیا ہے نا یہ پھر وہ کسی کام کا نہیں پھر وہ فتنہ فساد ہے تو اس لئے بچے کو بدتمیزی نہ کرنے دی جائے کسی بڑے کے ساتھ شرارتیں الگ چیز ہیں کام کا کہا آپ نے اس نے نہیں کیا یہ ایک الگ چیز ہے اس میں ماف کرنا چاہیے لیکن شرارتیں کر رہا ہے کہ بھئی وہ بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں نا ایک بچے نے ہمارے رشداروں میں تھے انہوں نے بس یہ نہیں بتاؤں گا بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ شرارتیں نہ شروع کر دیں گے یہی والی کہیں تو شرارتیں جو ہیں نا وہ تو بچے کرتے ہیں بدتمیزی نہ کرنے دیں بڑے کے ساتھ اس کو بڑوں کا عدف سکھائیں دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بچوں کو پیار کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال ہاتھ کا مزاق یہ جائز نہیں ہے اپنے بچوں کو جتنا چاہے پیار کریں لیکن دوسرے بچے کو سر کے اوپر بس ہاتھ رکھ دیں اس سے زیادہ نہیں اس سے بوسو کنار کرنا یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب خراب لوگ ہیں سو میں ایک بھی خراب ہوتا ہے نا تو اس کو موقع مل جاتا ہے کیونکہ شہوت پرستی کا دور ہے انٹرنیٹ پر بےہودگی بے شرمی بے حیائی بہت زیادہ ہے تمام علماء بزرگان دین اس بات سے منع کرتے ہیں کہ بھائی جو دوسروں کا بچہ ہے کوئی لڑکا ہے جب تک وہ اس کے چہرے پر اچھی طرح بال نہیں آ جاتے اس میں مردانہ وجہات نہیں پیدا ہو جاتی اس سے ہاتھ کا مزاق بالکل جائز نہیں یہاں اتقاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں کچھ نوجوان بچے تو میں دیکھتا ہوں کہ جو بڑی عمر کے ہیں وہ ان سے فری ہو رہے ہیں کوئی گلے مل رہے ہیں کوئی ہاتھ کوئی ران پران رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی جناب گال سے گال ملا کے ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں کیونکہ میرا بیان سنیں گے نا تو پھر جو بچہ نظر آ رہے ہیں اسے پگڑ پگڑ کے پیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ مولی صاحب نے کہا بچوں سے شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے تو صحابہ کا دور تھا پاکیزہ ان لوگوں کی بروقت شادیاں ہوتی تھی وہ یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی گندگی ہے تو قرآن میں لوت علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا تو صحابہ کو پتا چلا کہ یہ بھی کوئی برائی ہوتی ہے ورنہ ان لوگوں میں یہ رواج تھا ہی نہیں لیکن آج کا تو دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے اس میں شہوت پرستی بہت غالب ہے اس لیے اپنے بچے کو جتنا چاہیں پیار کریں دوسرے کے بچے کو بس دور دور سے سر پہ ہاتھ رکھا اس سے زیادہ نہیں اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے بچوں کو کسی دوسرے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ فری نہ ہونے دیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نو عمر تھا بچہ تھا تو میں نماز میں جب کھڑا ہوتا تھا نا جس شخص کے ساتھ زہر میں کھڑا ہو گیا اگر اثر میں اسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں تو میرے والد صاحب پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے زہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑے تھے سمجھ میں آرہی ہے بات اور اثر میں بھی اسی کے ساتھ تو یہ کیا لگتا ہے تمہارا بچہ کیوں دوستی لگائی ہوئی ہے اس سے تو بچوں کو کسی بھی بڑی عمر کے بڑی عمر کا مطلب یہ نہیں کہ نوے سال کا کوئی بڑی عمر کا آدمی بڑی عمر کا مطلب جو ذرا پکی عمر کا ہو اس سے بچوں کو بالکل فری نہ ہونے دیں کیونکہ یہ شہوت پرستی کا دور ہے تو شفقت کا وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف ہے اس کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے